استغفر اللہ قصت سے پڑھتے رہیے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو ابن حبان کی روایت ہے استغفر اللہ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ الذین لا الہ الا ہوا الحی القیوم وَأَتُوبُ إِلَيْهِ یہ جامعی و ترمزی کی روایت ہے کہ اگر میدان جہاد سے بھی کوئی بھاگا ہے تو یہ کہہ دے تو اللہ ذوالجلال اسے معاف کر دیتے ہیں آپ چوتھا یہ بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں رَبِّغْ فِرْ لِي وَتُوبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ اب پانچمہ طریقہ یہ بھی اختیار کر سکتے ہیں اللہم ان توابی لا الہ الا انت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُ وَأَنَا عَلَىٰ عَحْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَطَعَ عَعُوْزُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعَ عَبُوْ لَكَ بِنِعْمَدِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَبِّي فَوْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَوْفِرُ الزُّنُوبَ إِلَّا عَدْتَوْ آپ کو ان پانچوں میں سے کوئی نی طریقہ یاد ہو قصد سے اپنی زبان پر ان الفاظ کو لائیے اللہ خیر جلال گناہ صرف معاف نہیں کریں گے آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمانے گے